ہیلو دوستو میں سبم سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اولٹی کیوٹیوب چینل میں سو دوستو میں نے آپ کو اس چینل میں بہت سارے گیمز کے بارے میں بتایا ہوں بٹ میں آج کی اس ویڈیو میں انہی گیمز کے کچھ انٹریسٹنگ اور فنی فیکٹس آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی جاتا انٹریسٹنگ اور کمال کے ادس انڈرویڈ گیمنگ کے فیکٹس کے بارے میں تو چلی دوستو پتا کرتے ہیں وہ کونسے فیکٹس ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کیجئے کا ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بھائی لوگ سبسکرائب بھی کر لیجئے بکوز ہم ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تو چلی دوستو اس ویڈیو کو سرو کرتے ہیں تو چلی دوستو اس انٹریسٹنگ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے گیمنگ فیکٹس کی جو نکل کے آ رہی ہے بہت ہی زیادہ پاپلر گیم سے جی ہاں دوستو آج کل آپ ایک گیم کھیل رہے ہیں جس کا نام ہے امانگ اس امانگ اس گیم کے بارے میں ساعدہ آپ لوگ یہ نہیں جانتی ہوں گے کہ ڈیولپرز کا یہ ماننا تھا کہ وہ امانگ اس ٹو کو لے کے آئیں گے لیکن امانگ اس ون کی سکسس کو دیکھنے کے بعد ڈیولپرز نے امانگ اس ٹو کے پلان کو کینسل کر دیا ہے یعنی کہ آپ کو کچھ ٹائم تک امانگ اس ٹو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور اس کے جتنے بھی امپرومنٹس تھے وہ سبھی آپ کو امانگ اس ون میں اپڈیٹ کے تھو دیکھنے کو مل جائیں گے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ یہ گیم پاپلٹ ہو جاتا ہے تو اتنے سارے چنجسٹ ڈیولپرز کو کرنے پڑتے ہیں سو دوستو یہ تو جسٹ سٹارٹنگ ہے اس سریز کی بہت سارے گیم فیکٹس ابھی آنے باقی ہے تو ویڈیو کی ساتھ سٹی ٹون رہیے گا اور چلیے دوستو بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں دوسرے مزیدار فیکٹس کی جو نکل کے آرہا ہے کلیس آف کلینز کی طرف سے آپ کو یاد تو ہو گئی بچپن میں ہم ایک گیم پلے کیا کرتے تھے جس کا نام ہے کلیس آف کلینز جہاں پہ آپ کلین لیون کو تیار کرتے تھے اپنی ویز کو تیار کرتے تھے وہاں پہ ڈیفرنس فکڑا لگایا کرتے تھے حالانکہ آج بھی بہت سارے پلیئرز اس گیم کو پلے کرتے ہیں اور انہی میں سے ورلڈ کو ٹاپ رینگ کا پلیئر ہے جورجیو اب یار اس بندے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بندہ اس گیم کو لے کتنا زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا کہ لگاتار پانچ الگ الگ آئی پیٹس سے سینی کلینز کو مینج کرتا تھا یعنی کہ پانچ الگ لگ آئی ڈی جس میں کلیس آف کلینز کھیلتا ہے سیم لیول پہ ٹاپ لیول پہ کھیلتا رہتا ہے اور لگتا اچھے مہینی تک اس نے اس گیم کو پلے کیا بینہ کچھ اور کیے انفیکٹ یہ بندہ تو اپنے آئی پیٹس کو ساور کے اندر بھی لے کر چلا جاتا تھا سو آپ لوگ سوچی سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ ایڈیکٹیو ہو گیا تھا اس گیم کو لے کے اور اگلے فیکٹ بھی دوستوں کلیس آف کلینز کی طرف سے ہی آ رہا ہے اور وہ ہے دوستوں جب کلیس آف کلینز کا انیسیل بلد تیار کیا گیا تھا تب وہ صرف وہ سے پندرہ لوگوں نے بنایا تھا ویسے تو دوستوں سوپر سل کے پاس میں ڈیرسوں سے زیادہ لوگ ہیں ورک کرنے کے لیے لیکن صرف پندرہ لوگ نے ہی کلیس آف کلینز کو بہت ہی زیادہ پاپلر گیم بنا دیا تھا سو بس آپ لوگ کیا کر رہے ہو اگر آپ کو بھی گیمنگ میں انٹریسٹ ہے تو لگ جاؤ اور بنا لوگ خود کا ایک ایپ اور بات کرتے ہیں دوستوں ہمارے اگلے فیکٹ کی اور وہ نکل کیا رہا ہے کلیس آف کلینز کی طرف سے یہاں بھی آپ نے ایک کریکٹر کے بارے میں سنا ہوگا جس کا نام ہے دوستوں پیکا بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے گیم کے اندر میں اور اس کا جو نام ہے پیکا یہ فیس بک سے لیا گیا تھا اب فیس بک سے کیسے ملا تھا دوستوں سوپرسل نے ایک کانٹیسٹ آرگنائز کیا تھا جہاں پہ ہاں بہت سارے پریئس نے پارٹسپیٹ کیا اور جو بندہ اس کانٹیسٹ کو جیتا تھا اس نے یہ نام سجسٹ کیا کہ اس کا نام آپ لوگ پیکا رکھئے تو چلیے خیر دوستوں بہت ہو گیا کلیس آف کلینز کی بات ہے اب بڑھتے ہیں آج کل کے پاپلر گیمز کی طرف یعنی کہ گرینہ فری فائر اب اس گیم کو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں انڈیا کا ون آف دو موشٹ پاپلر انڈوائیڈ گیم ہے اب کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس گیم کی فانڈر کون ہے وہ ہے دوستوں فارسلی فارسلی ہے گرینہ کے پورے کے پورے فانڈر یعنی کہ گرینہ جو کمپنی ہے اس کے فانڈر ہے فارسلی جو کہ ایک چینیز سنگاپورین بجنس مہن ہے اور انہوں نے ہی دوستوں اس کمپنی کو ارگنائز کیا تھا صرف اتنا ہی نہیں اس کمپنی کے پورے پورے اونرسپ میں سے پیتہالیس پرسنٹ حصہ ان کے پاس ہے تو بھائی آپ سوچ ہی سکتی ہے جس بندے کی اتنی بڑی کمپنی ہو کرینا اس کا پیتہالیس پرسنٹ سیر ہولڈر وہ اکیلہ بندہ ہو تو اس کی پاس میں کتنا جاتا پیسہ ہوگا اور آپ نے پلکل صحیح گیس کیا یہ کماتے ہیں سکس پوائنٹ ائر بیلین ڈالرز یعنی کہ اگر سرل سب دوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو چھے سو اسی کرونر سے یہ بندہ کما لیتا ہے جو کی پب جی کی اونرس سے بھی جادہ ہے تو چلیے خیر دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے فیکٹ کی جسے ساید آپ لوگ جان کر کے چوک جائے وہ نکل کے آرہا ہے دوستو سبوے سرفر سے اس کیم کو بھی ہم لوگ پلے کیا کرتے تھے بھائی ایڈکٹڈ تھا میں تو کافی ٹائم تک ہائی سکور بنانے کے لئے پلے کیا کرتا تھا اور اس کیم سے یہ فیکٹ نکل کے آرہا ہے کہ اس کیم کو ایک دن میں اتنے سارے لوگ پلے کرتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ لمبا دیسٹنس ٹرویل کر لیتے ہیں جو ہو جاتا ہے دوستو سکس ہنڈر میلین کلومیٹرز اب میں آپ کو تھوڑا سا سرال سبدوں میں سمجھا دیتا ہوں ایکچولی میں سبوے سرفر میں جو کریکٹر ہے وہ بھاگتے چلا جاتا ہے ٹرینز کے اوپر سے بچتے بچتے تو وہاں بھی جو پلیئرز ہیں پورے دن میں جو کھیلتے ہیں ان کے اگر ڈیٹا کلٹ کیا جائے تو وہ بن جائے گا دوستو سکس ہنڈر میلین کلومیٹرز جو کی دوستو کافی ہیں ارت سے سن تک جانا اور سن سے واپس ارت تک آ جانے کی ڈیسٹنس کے برابر اور اگر آپ کو یہ فیکٹ انٹریسٹنگ نہیں لگتا تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں اگلے فیکٹری دوستو آپ سبھی نے ایک کیم کے بارے میں سنا ہوگا جس کا نام ہے ٹیمپل رن ٹیمپل رن ٹو بھی آ چکا ہے اس کیم کی جو کمپنی ہے یعنی کی جو فاؤنڈر ہے وہ ہے دوستو ایم اینجی سٹوڈیوز اور اس سٹوڈیو کو بنانے والے ہیں دوستو ہزبن اینڈ وائف جیہاں ایک ہزبن اینڈ وائف جوری میں مل کے اس سٹوڈیو کو فاؤنڈ کیا تھا اور بعد میں دوستو ٹیمپل رن جیسا پاپلر گیم کو نکال آئے تو سوچی دوستو کتنی زیادہ سیکسسفل جوری رہی ہوگی ان دونوں کی بیچ کی سو اگر آپ کو بھی کوئی پارٹنر چننا ہے تو ایسے ہی چنیے گا تاکہ لائف میں آپ بھی سیکسس کین کر پائے تو چلی خیر دوستو بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں نیکٹ فیکٹ کی اور وہ نکل کے آ رہا ہے دوستو اینگری بارڈز کی طرف سے اینگری بارڈز جو کیے میں یہ پہلا ایسا گیم تج جس نے ون بلین ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ کیے تھے صرف اتنا ہی نہیں یہ پہلا ایسا گیم تھا جس کو ریموٹ ایریاز میں کھیلا گیا تھا جیسے کی دوستو انٹالٹی کا جہاں پر آپ لوگ سبھی جانتے ہیں سروائف کرنا کتنا مشکل ہے وہاں تک بھی یہ گیم پہنچ گیا تھا اور اگر آپ کو یہ بات جادہ بڑی نہیں لگتی تو سمجھ لیجئے دوستو اینگری بارڈزی ایسا گیم ہے جس کو سپیس میں بھی کھیلا گیا تھا یعنی کہ سپیس کا جو انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ بھی اینگری بارڈزی کو ڈاؤنلوڈ کر کے پلے کیا تھا سو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اینگری بارڈز کتنا جاتا پاپور کیا ہمیں جب یہ آیا تھا تو کتنا جاتا پاپور ہوا تھا اور اگلا فیکٹ بھی ہمارا اینگری بارڈز کی ہی طرف سے نکل گیا رہا ہے اور وہ ہے کہ صرف اور صرف چار لوگوں کی ٹیم نے جانے کی چار لوگوں نے مل کے اتنے بڑے سیکسسفل گیم کو ڈیزائن کیا تھا جی ہاں آٹھ مہینے کی مہنت کری چار لوگوں نے اور اینگری بارڈز جیسا پاپورر ٹیٹل بنا دیا اور آپ سبھی جانتے ہیں پہلا ایسا سیکسسفل ٹیٹل ہے جس نے ون بیلین ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ کیے تھے سو آئیے ہب دوستو ابھی تک آپ کو ہمارے ویڈیو میں مزا آ رہا ہوگا اگر مزا آ رہا ہے تو بھائی لوگ جلدی سے جاؤ ویڈیو کو کرو ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے جائے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور اب ہم لوگ پڑھتے ہیں ویڈیو کی لاسٹ فیکٹ کی طرف جانے کی جو ٹینتھ نمبر کا فیکٹ نکل کے آتا ہے وہ آ رہا ہے دوستو پوکیمون گو سے ایکچولی میں دوستو پوکیمون گو کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتی تو میں آپ کو پتہ جاتا ہوں یہ ایک ورچول سیمیلیٹر گیم ہے یعنی کہ ریال لائف میں آپ لوگ پوکیمونز کو پکڑتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اپنے فون کے کیمیرے کی طرف دیکھتے ہیں ورلڈ کو چل کر کے جاتے ہیں نئی نی لوکیسنز میں اور کیچ کرتے ہیں پوکیمونز کو اور بیٹلز بھی لڑتے ہیں یعنی کہ یہ گیم آپ کو ورچولی ریال ورلڈ سے کنیک کراتا ہے اور یہیں سے نکل کے آتا ہے ہمارا اگلا فیکٹ سو ایک پر کیا ہوا تھا دوستوں انی سال کی ایک لڑکی تھی سائلہ ویکنز جو کی ایک ورچ پوکیمون کی تلاس میں نکلی تھی اپنے گھر سے یعنی کہ وہ ڈھونڈ رہی تھی کہیں سے اس کو ورچ پوکیمون مل جائے اور جب وہ ڈھونڈ رہی تھی ورچ پوکیمون کو تب اس کو دکھائی دیتا ہے ایک ڈیڈ بوڈی جو کی پانی کے اوپر تیر رہی تھی یعنی کہ اس کو تو دوستوں پوکیمون ہی دکھ رہا تھا لیکن ایکچولی میں وہ ایک ڈیڈ بوڈی تھی جو کی پانی کے اوپر تیر رہی تھی سوچے کتنا زیادہ ویلڈ رہا ہوگا اس کے بعد میں اس نے نائن ڈبل ون پر کال کیا پھر وہاں پر پولیس ویکرہ سبھی لوگ آ گئے اور انہیں ڈیڈ بوڈی مل گئی اور بھائی اس کے بعد سے جو انویسٹیگیسن ہے وہ چالو کر دی گئی سو کین یو بلیف دیس گیم کی وجہ سے ڈیڈ بوڈی مل جاتی ہے پانی کے اوپر تیلتی ہوئی وہ بھی پوکیمون کی تلاس میں کتنا زیادہ فنی سٹوری ہے اور اگر آپ لوگ اس سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو گوگل سرچ کر کے آپ لوگ پتا کر سکتے ہیں سو دوستوں یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو کے انٹریسٹنگ فیکٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ کو ایسے ہی اور انٹریسٹنگ فیکٹس کی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکسن میں جبور بتائیے گا چلی دوستوں میں ملوں گا فیڈے ایک نیو اور ایکسائٹنگ ویڈیوز کے ساتھ میں till then keep watching all tech good bye